کشمیر کی اس گل پوش وادی کی جہاں پر جیل ڈل بھی ہے اور جیل ڈل کے اندر ایک انمول خزانہ اور انمول نگینہ ہے جسے آپ ہاؤس بوٹ کہہ رہے ہیں لیکن اب یہ آہستہ آہستہ کر کے جیل ڈل کی خوبصورتی کو خطرہ بھی پیدا ہو رہا ہے اور جیل کے اندر جو ہاؤس بوٹس ہیں ان کی تعداد میں بھی لگاتار کمی آ رہی ہے اور یہ تب کمی آ رہی ہے جب سرکار پرزرو کرنے کی ہریٹیج کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اب ہمارے پاس جو اعداد شمار ہے وہ یہ ہے کہ سات سو پچاس ہاؤس بوٹس کے پاس جو ابھی جیل کے اندر جو ہے وہ باقی ہے وہ ٹوٹل ملا کر سات سو پچاس ہاؤس بوٹ ہمارے پاس ہے اور جیل کی خوبصورتی کو چار چاند لگانے والے یہ جو ہاؤس بوٹ ہے یہ آہستہ آہستہ کر کے اب خستہ حال ہو رہے ہیں اور خستہ حالی کے باعث یا تو کبھی یہ ٹوٹ جاتے ہیں یا اب ان پر خطرہ بھی لاکھ ہو گیا ہے بڑی خبر یہ کہ سات سو پچاس ہریٹیج ہاؤس بوٹ ٹوٹل بچ چکے ہیں جی جو اس وقت اپنی آپ کو بچانے کی جدوجہت میں لگے ہوئے ہیں دوسرا یہ کہ جو پرموشن ہاؤس بوٹس کے لیے کی گئی ٹورزم کی طرف یا کی جا رہی ہے اس میں اور زمینی صورتیال میں کافی زیادہ فرق ہے یعنی ٹورزم پرموٹ کرنے کے لیے ہاؤس بوٹ کا یوز کیا جا رہا ہے لیکن اب وقت یہ ہے کہ ٹوٹل سات سو پچاس ہاؤس بوٹ ہمارے پاس ہے اور ان میں بھی بہت سارے ہاؤس بوٹوں کی لائف جو ہے وہ چلی گئی ہے ختم ہو گئی ہے ایک سو پچاس آنرز کی طرف سے اپلائی کیا گیا کہ ان کی لائسنسز کو ریگولر کیا جائے جنہیں ڈی ریگولر کیا گیا تھا جن کی لائسنسز ختم کی گئی تھی ان میں سے ایک سو پچاس آنرز ایسے ہیں جو دوبارہ سے اس پروسس میں آنا چاہتے ہیں لیکن لائٹو لائل اور دیگر معاملات کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا ہے انیسویں صدی کے اندر ہاؤس بوٹ بنایا گیا اس کے بعد جیل کے اندر لائیا گیا اور تب سے لیکن اب تک اس نے ریاست کی خدمت کی ہے ریاست کے سنت کی خدمت کی ہے اور ریاست کے اندر سنت کے ایک اور شعبے ٹورزم کی بھی خدمت کی ہے لیکن آج کے دن خبر یہ ہے کہ جناب کسی بھی طریقے سے صورتحال بہتر نہیں ہے اور کسی بھی طریقے سے ہاؤس بوٹ آنرز کو کوئی راحت نہیں ہے منظور پختون صاحب پریزیڈنٹ ہے ہاؤس بوٹ آنرز ایسوسیشن کے اس وقت ہمارے ساتھ ہے ہو سکے تو تصویر بھی جیل دلکی چلائیے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ جیل خوبصورت تو ہے اس خوبصورتی کی بنیادی وجہ وہاں پر ہاؤس بوٹ بھی ہے لیکن منظور صاحب بہت شکریہ جی جائن کرنے کے لیے آپ کا ہمارے ساتھ خبر آج یہ ہے کہ یہ جو شاہکار ایک جیل کے اندر تھا یہ آہستہ آہستہ کر کے ختم ہو رہا ہے اب خطرہ لاحق ہو رہا ہے اس چیز کو اور آہستہ آہستہ کر کے روایتی طور پر جو ہاؤس بوٹس ہمارے تھے وہ اب ختم ہو رہے ہیں اور نئی ریجسٹریشن نہیں ہے مرمت کے لیے جو بنیادی ڈانچے کی ضرورت ہے اس میں رکاوٹیں ہیں جب ہماری جو مسائل ہیں فور فرنٹل آتے ہیں اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں تو آپ کی وسازت سے ہماری بات کہی لے کہی پہنچ جاتی ہے جہاں تک ہاؤس بوٹس کا سوال ہے آپ نے خودی فرمایا کہ کتنا بڑا ان کا رول رہا ہے ہمیشہ اٹھارہ سو اسی سے اوی تک تو ان کا ایک میجر رول رہا ہے ٹوڈیزم پرموشن کے بارے میں جو یا جو ہم بلکل باہر جا کے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک یونیک فیچر ہاؤس بوٹ ہے تو بدقسمتی کا عالم ہے کہ وہ اب آہستہ آہستہ تک ختم ہوتا جا رہا ہے اور وجہ یہی ہے کہ گورنمنٹ کی کوئی کمپرہنسیو پالیسی اس میں نہیں ہے آج تک بلکل کوئی پالیسی ہمارے لیے نہیں بنی ہے اور جو ہماری ینگ جنریشن سے وہ بلکل ڈس انٹرسٹ ہیں وہ اس کام کو کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں اب جتنے بھی بچے کچھ ہاؤس بوٹس ہیں تو ان میں سے بھی ہمارے پاس لوگ روزانہ آتے ہیں ہمارے آفیس آتے ہیں کہ ہمیں کہیں کچھ زمین کا ٹکڑا جلوا دیجئے ہم وہاں پہ رہابلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم اس کام سے خوش نہیں ہیں کیونکہ پہلے یہی کام تھا جو بانا جاتا تھا ہاؤس بوٹ آپ جس کیا تیسی بات کریں منظور پختون کے ساتھ رابطہ کٹ گیا جی دوبارہ کوشش کریں گے کہ منظور پختون صاحب کے ساتھ رابطہ ہو پائے تاکہ یہ بات اپنی مقمل کر پائے کیونکہ ہاؤس بوٹس کا معاملہ ہے جیل کی خوبصورتی والا معاملہ ہے کیونکہ یہ معاملہ بڑا امپورٹن ہے منظور پختون صاحب آپ اپنی بات کو کنکلوڈ کریں جی آگے بڑھیں جی میں وہی کہہ رہا تھا آپ سے کہ ہماری آگے والی جنریشنز ہیں وہ بھی یہ کام کرنا نہیں چاہتی ہیں میرے کو لگتا ہے چار پائیں سالوں میں ہاؤس بوٹ ختمی ہو جائیں گے اس کے لئے کوئی کمپرہنسی پالسی نہیں بن رہی ہے پرموشنز تو ٹھیک ہیں مگر پرموشنز دب ہوں گی جب ہمارے پاس وہ یونٹ اس کیٹیگری کے ہوں گے اس ٹیٹارٹ کے ہوں گے جہاں پہ ہم آج کل کے ٹوریسٹ کو کیٹر کر سکتے کیونکہ آج کل کا جو ٹوریسٹیں گلوبل ٹوریسٹ ہیں یہ وہ مطلب پرانا ٹوریسٹ نہیں ہیں جو مطلب آتا تھا کسی ایک کلاس بی کلاس اکومیڈیشن میں رہتا تھا آج کل وہ تھا سلٹیز مانگتے ہیں آپ دیکھیں چنارباد جو ہمارا تھا ایک بڑا خوبصورت ایریا مانا جاتا تھا انگریزوں کے ٹائن کا ایریا ہے اتنے اچھے ہاؤس بوٹ دکھتے تھے وہاں پہ ریور جہلے میں ڈلے کورنگیر میں تب زیادہ ہاؤس بوٹ نہیں تھے اب یہی دو ہماری وارٹر بوڈیز میں ہاؤس بوٹ روپ جاتے ہیں تو آرر نہیں ملتا ہے ابھی ریسنٹلی آپ ریور جہلے میں دیکھیں کچھ ہاؤس بوٹ بلکل ختم ہو گئے ان کی فیملیز وہاں پہ سڑک پہ ہیں ٹینٹ میں رہ رہے ہیں ابھی بھی وہ تو ہماری گورنمنٹ سے یہ ریکسٹ ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا آپ پولیسی میں شامل کر لیجے جو بھی ہمارے لوگ تھوڑا شیلڈ ہو جائے اور لوگ اس میں انٹرسٹڈ رہے کہ اس کام کو آگے چلائے نہیں تو آنے والے ٹائم میں جل سے جل ایک ہسٹری رہ جائے گی کہ یہاں پہ ہاؤس بوٹ ہوا کرتے تھے یہ بدقسمیتی کا حالہ میں اپورٹنٹ یہ ہے کہ دو بڑی اپورٹنٹ پلیسز آپ نے خود ذکر کیا چنار باگ اور دریائے جہلیم لگ بگ لگ بگ اسیٹو نبی پیسٹی وہاں سے ہاؤس بوٹ ختم ہو گئے ہیں اور اب یہی باری جو ہے وہ جیل کے اندر کی بھی ہے لیکن یہ جو بڑی پولیسی بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم نے جی ایک میگا پولیسی بنائی ہے ٹوریزم کی کیا ٹوریزم کی اس پولیسی کے اندر ہاؤس بوٹ کا کوئی ذکر ہے کہ کس طریقے سے اس چیز کو آگے بڑھا جائے اس ہیریٹیج کو زندہ رکھا جائے کیا اس پر کوئی ذکر ہے یا سارا فوکس صرف ہوتل اندیسٹری پر ہے سارا فوکس فوڈ چینز پر ہے سارا فوکس انفرارسٹرکٹر کے دیگر حصوں پر ہے اور اس کو بھول گئی ہے کیا کچھ ہے اس نئی پولیسی کے اندر ٹھیک ہے کور صاحب ہمیں ایسا کچھ نہیں لگ رہا ہے ہم نے گورمنٹ کو جو بھی پرانی گورمنٹ ایسا جو بھی پرزنگ گورمنٹ ہے ہم نے ان کو ہمیشہ بتایا جب بھی کسی سیکرٹی پولیسی بنائی جائے ان سیکرٹی کے لوگوں کو آن بورڈ لینا چاہے کیونکہ وہ زیادہ ماہر ہوتے ہیں اس چیز کے جیسے ہماری ایک ہاؤز ووٹ کی میں آپ کو ایک خوڑی سی مثال دے دوں کہ ایک ٹیم کو یہاں سے لیا گیا تھا کیرالا تو ہمیں پول گائیڈ لائنز میں بھی بھی وہ ہیں کہ آپ کو کیرالا ٹائپ پہ ہاؤز ووٹ بنانے کچھن بھی اس کے اندر رکھنا ہے اور آپ کا جو کچھن ہے وہ بھی نہیں رکھنا ہے بہار اگر کوئی مرلوب اتنا پریجائل یونٹ ہے کہ اگر ہم اس کے اندر کچھن رکھیں خدا نہ کریں آگ لگ جائے تو کلائنٹ بھی اس کے ساتھ اس لد میں آ سکتے اور اگر ہم ہاؤز ووٹ کے اندر کچھن لگائیں گے یہ بھی ایک 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 سپورٹ ایڈوائز تھی وہ ان لوگوں کی جن کو ہاؤز ووٹ کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا ہم کہتے جب بھی کوئی پالسی بنانی ہو ہماری لیے ہمیں ان میں آن بورڈ لیجی ہم آپ کو اپنی پیڈ بیکس دیں گے آگے گورنمنٹ کیسے اس کو آگے لے گی وہ ان کی بات مگر آج تک ہمیں کبھی آن بورڈ نہیں لیا گیا کوئی پالسی ابھی تک ہمارے لیے میں یہ بنی ہے اور ہمیں آگے نظر بھی نے آ رہا کہ کوئی پالسی ہمارے لیے بنے گی کیونکہ یہاں پہ سمار سٹی جو اب یہ ریور جہنلی میں چاہ رہے بہت اچھا پروڈیٹ ہے ہماری شان ہے ہم اس کو مطلب اچھی بات ہیں تو مگر جو ہوس بورڈ کی حالت ہے وہاں پہ ان کا بھی کیئر کر لیتے آپ ہوس بورڈ کو انکرنگ کی ضرورت ہے وہاں پہ سلوپ بنائیں اس سلوپ کے ساتھ وہ مطلب اپنے ہوس بورڈ کو بندنے کر سکتے وارٹر لیول اب ڈاؤن ہو جاتی ہے وہ بچارے سے نیچرلی ڈوب جاتے ہیں تو ایسی پالیسیز ہمیں ابھی تک نظر میں آ رہی ہیں کہ ہوس بورڈ کو کیسے سیفگار کیا جائے کتنے ہوس بورڈ ہیں جو فٹ ہیں جو کام کر رہے ہیں اور یہ جو ڈی ریجسٹریشن والا معاملہ ہے اس میں سرکار کے ساتھ کوئی مفامت ہوئی کہ اگر یہ دوبارہ آنا چاہتے ہیں فیلڈ میں تو کوئی راستہ کھول دیجئے کوئی ونڈو کھول دیجئے دیکھیں ابھی جو اچھے خاصے ہوس بورڈ ڈال اور نگین میں ہی ہیں وہ کچھ چار ساڑھے چار سو سے زیادہ نہیں ہوں گے اور باقی جو ہمارے پاس ساڑھے سات سو وہ بلکل ڈاونڈ گریڈ ہیں ہمارے پاس ایک کلاس بی کلاس سی کلاس اور دلیکس کلاس کی کیٹیگریز ہوتی اے بی سی بچارے بلکل ختم ہو چکے ہیں تو ان میں آج کلائنڈ بھی رہنا مشکل ہوتا ہے ان کا وہ سٹنڈارڈ نہیں ہے اب جو دین ریجسٹریر والوں کی بات آپ نے کیا ہے اگر گورنمنٹ کوئی پالسی بنائے ہیں ان کو بنانے کا اجازت دیجئے وہ ہی بنائیں گے میرے کو لگتا ہے ان کوئی انٹرونشمنٹ نہیں کریں گے اگر وہ انٹرسٹڈ ہوں گے کیونکہ وہ بچارے اپنی جگہیں ختم کر چکے ہیں جیسے میں ریور جہلم کی بات کروں گا یا چلار باتی وہ انہوں نے آرڈی بچاروں نے وہ توڑے ہیں ہاؤس بوٹس مگر ان کے لئے کوئی پالسی نہیں ہے اب جو ہماری سرنڈر پالسی میں اگر گورنمنٹ کوئی پالسی ان کے لئے بناتی ہے ہو سکتا ہے شاید یہ ہاؤس بوٹس بچ جائے گا اگر نہیں تو ان کے لئے کچھ آمیہ پالسی بنایے اچھا جی ایک چیز ہے کہ آخری چیز بڑی امپورٹنٹ ہے لاسٹ ٹائم ہم دیکھ رہے تھے کچھ ہاؤس بوٹس کو نقصان پہنچا اور پھر جمہو کشمیر انتظامیہ کی طرف سے کہا گیا کہ ان کو ٹھیک کیا جائے گا اور بازابتہ طور پر ایک پلان ایگزیکیوٹ کرنے کی بات بھی کہی گئی کہ لکٹ دیا جائے گا اور انہیں ہاؤس بوٹس کو کوئی نقصان ہوتا ہے کیا وہ ساری چیزیں مل پا رہی ہیں گامٹ کی سطح پر یا وہ ہی پرائیوٹ سیکٹر سے آپ نے سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے دیکھیں بات قسمیتی کا عالم ہے جون میں پچھلی سال ایک آرڈر نکلا تھا کہ ہمیں ٹیمبر ملے گا تیس پینٹی سٹ کا جس سے ہمارا کام نکلے گا نہیں پہلے ہاؤس بوٹس میں تو ہزاروں فیٹ سو فیٹ لگتے جس کی جیسی ریکوئرمنٹ ہوگی آج تک وہ پینتیو سیڈ بھی ہمیں ملے نہیں ہے تو دوسرا سال ہو گیا آرڈر نکلا ہے تو ہمیں ایک سیڈ بھی نہیں ملا ہے تو جو وہ بات کریں جو گٹڈ ہوئے تھے یا جو ابھی بھی سنک ہوئے ہیں وہ گٹڈ والوں کے لیے ہمیں پھر کوٹ میں جانا پڑا وہاں سے آرڈر لانا پڑا اس میں بھی ایک سال لگا اور ان کو کوئی کوئی فائنانشل ایسٹنس نہیں ملی ہے جو ہمارے ریسنٹلی ہاؤس بورج ڈوب گئے ہیں گریب لوگ ہیں بچاری چنار اور یہاں ریور جہلے میں ٹینٹس میں رہتے ہیں ان کو کسی نے آج تک پوچھا بھی نہیں ہے کھالی ایک ٹینٹ دیا گیا ہے ہم روز دے ان ڈے آؤٹ یہ باتیں ایسٹ کی کانوں میں لاتے ہیں مگر بتنا اگنور کیا جا رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں ان کے اوپر والا ہی ہے ہمیں کوئی مطلب راستہ دکھائے کہ ہم اپنے یونٹ بہت بہت شکریہ منظور پختون صاحب امارزہ جائن کرنے کے لیے بات رکھنے کے لیے اس امید کے ساتھ کہ لیپٹن گورنر ایڈمیسٹریشن آپ کی آواز کو سنیں معاملے کو سنیں کیونکہ یہ معاملہ انڈسٹری کا وہ حصہ جسے آپ ٹوریزم سیکٹر کہتے ہیں اس کا ایک حصہ ہے ہاؤس بوٹ اور آہستہ آہستہ کر کے ہاؤس بوٹ اب ختم ہو رہے ہیں سرکار کی پالیسی تھی کہ رینویٹ کرنے کے لیے جناب سسٹم کو مطارف کرا گیا منظور پختون صاحب کا ماننا ہے کہ جناب سسٹم ہے کہا ایک بار ذرا سمجھائیے گا ہم بھی دیکھیں کیسے چل رہا ہے کوٹ آرڈرز کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے اور سب سے بڑی بات کی پلاننگ اور پالیسی بناتے ہوئے ان لوگوں کو آن بوٹ نہیں لیا گیا ہے ایک بڑا خلاصہ منظور پختون صاحب کی طرف سے کیا گیا ایک طرف سے سیاحت کو پروان چڑھانے کی باتیں اور دوسری طرف سے سیاحت محکمی کی کار کر دی آپ کے سامنے